اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ شہدادی ہے کونین کی شخصیت آپ کی سیرت کے بیان کے لیے اتنا ہی بیان کافی کہ سیدہ کون سیدہ اسوہ حسنہ کی کامل ترین شخصیت اللہ ہو اکبر میں جملہ کہا کرتا ہوں کہ شاید کوئی کہے کہ خاتون ہونے کی حیثیت میں سیدہ خاتون قیامت خاتون جنت خاتون امت تو خواتین کے لیے اسوہ اور قدوہ ہیں ایسا نہیں ہے سیدہ تمام کے لیے اسوہ اور قدوہ چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو دو حوالے ایک روایت امام الرضا علیہ السلام کے بارگاہ مقدس سے فرماتے ہیں کہ نہنہ حجت اللہ علی الخلق ہم اللہ کی مخلوق پر اللہ کی حجت ہیں وَجَدَّتُنَا حُجَّتٌ عَلَيْنَا اور ہماری جدہِ ماجدہ جنابِ سیدہ سلام اللہ علیہا ہم پر خدا کی طرف سے حجت ہیں اللہ ہو اکبر اب پہچانیے مقامِ سیدہ کو یہ بنت المعصوم سب سے بڑے معصوم کی سب سے بڑی معصوم بیٹی اس کی سیرت و کردار کیا ہے اس کا انداز عبادت کیا ہے اس کا انداز زہد کیا ہے جنابِ سیدہ سلام اللہ علیہ اس طریقے سے تمام تر آئمہِ اہلِ بیعت پر حجت پھر امامِ زمانہ علیہ السلام کو جملہ فرماتے ہیں رسولِ خدا کی بیٹی کے بارے فِي اِبْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ لِي اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ رسولِ خدا کی بیٹی کی زندگی میں میرے لیے بہترین نمونِ عمل اُسْوَا ہے اللہ ہو اکبر زمانے کا امام اگر آج یہ فرمائے کہ رسولِ خدا کی بیٹی نمونِ عمل ہے تو پھر آج کے مومن مردوں کے لیے آج کے مسلمان مردوں کے لیے جنابِ سیدہ اُسْوَا دی ہیں اور قدوہ بھی ہیں کیا زندگی آپ نے اختیار کی پوری سیدت کا بیان سمیٹھتے ہوئے سیدہ جب محرابِ عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو فرشتگانِ پروردگار آ کر سلام پیش کرتے تھے بلکل اسی انداز سے جیسے جنابِ مریم کے لیے بلکہ اس سے بھی بہتر انداز سے جیسے کہ آپ درود میں سماج کرتے ہیں کہ افضل ما صلیت علی ابراہیم و آلِ ابراہیم کیا مطلب آپ کہتے ہیں درودِ ابراہیمی کے اندر اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد و بارک علی محمد و آلِ محمد و ارحم محمد و آلِ محمد اب دو انداز کا ما صلیتا جیسے کہ تُو نے پڑھا بھیجا ان کے لیے ابراہیم و آلِ ابراہیم کے لیے یا کہ افضل ما صلیت علی ابراہیم و آلِ ابراہیم اس سے بھی افضل تر جیسے تُو نے ابراہیم اور آلِ ابراہیم پر نازل کیا اس سے فضیلت تردرود محمد و آلِ محمد پر نازل فرق تو اب فرشتگانِ پروردگار جیسے مریم کی خدمت میں آتے تھے جبکہ محرابِ عبادت میں مریم کھڑی ہوتی تھی اور آ کر کہتے تھے ملائے کا یا مریمو ان اللہ استفاقی و طہرکی و استفاقی اللہ نسائل عالمین اسی انداز سے فرشتگانِ پروردگار جنابِ سیدہ فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ کے لیے آ کر کہتے تھے یا فاطمہ ان اللہ استفاقی و طہرکی و استفاقی على نسائل عالمین سیدہ فاطمہ زہرہ اللہ نے آپ کو چن لیا اللہ نے آپ کو طاہرہ متطہرہ قرار دیا اور تمام عالمین کی عورتوں پر منتخب کر لیا